اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من چاہا پیار محبت میں گرفتار کرنا اپنے پیار میں تڑپا دینا آپ کا پیار آپ کے پاس اس ٹائپ کے آئیڈ اور ویڈیوز آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے ایسے ہی ایک ویڈیو ہماری نظر سے گزرا اس ویڈیو کا کچھ حصہ آپ بھی دیکھ لیں تو آج ہم آپ کو بہت ہی پاورفل عمل بتانے والے ایک شبد کو آپ کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنے محبوب کی فوٹو لینی ہے یعنی تصویر لینی ہے اور اس پر تین وار فوق مار دینا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف آپ کو اتنا ہی کام کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کا محبوب آپ کی محبوب میں بے چین ہو جائے گا دیوانہ ہو جائے گا آپ سے بات کرنے کے لیے تڑپ نہیں لے گا آپ کے پاس واپس آ جائے گا ناظرین صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کو وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ گیارہ بار پڑھنا ہے اور اپنے محبوب کی فوٹو لے کر اس پر تین بار فوق مار دینا اور اس عمل کو ایسے ہی ساتھ دن تک کرنا اس کی بدولت آپ کا محبوب بے چین ہو جائے گا آپ سے بات کرنے کے لیے تڑپنے لگے گا آپ کے پاس واپس آ جائے گا ناظرین اس ویڈیو کے ایک ملین سے زیادہ ویوز ہیں اور چوراسی ہزار لوگوں نے لائک اور پسند کیا ہے ناظرین آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال صاحب کی باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی صاحب نے عربی میں جو وظیفہ بتایا ہے وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں ناظرین اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں اور سوچیں کہ اس کا محبت یا محبوب سے کیا تعلق ہے کسی کا فوٹو رکھنا بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے تصویر نکالنا بھی گئر پسندید عمل ہے اگر ضرورت نہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے اور فوٹو پر فوق مارنا کسی کو قابو میں کرنے کے لیے یہ تو جائز اور درست ہی نہیں ہے بلکہ گئر اسلامی عمل ہے اس سے لوگوں کو بچنا ضروری ہے ناظرین میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیووس ہوتے تھے طلاق کے واقعات آتے تھے میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے کے واقعات بھی ہوتے تھے کھاندانوں میں لڑائی جھگڑا ہو جایا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دیتے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتے نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو اُبھارتے اگر کسی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے تو ان کے درمیان میں صلح کرانے کی کوشش کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ ایسا کرنے سے یہ عجر ملے گا جنت کی خوشخبری دیتے کہ فلا کام کروگے تو جنت ملے گی صلح کرانے والے کو ایسا عجر ملے گا اگر میاں بیوی کے درمیان میں صلح کی گنجائش نہ نکلتی تو طلاق کے احکام بتاتے طلاق لینے اور دینے کا طریقہ بتاتے اب آپ ذرا سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ساری باتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو آپ کو چاہیے تھا کہ کوئی وظیفہ بتا دیتے تاکہ لڑائی ختم ہو جاتی محبت پیدا ہو جاتی نفرت ختم اور محبوب واپس آ جاتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی احکام بتلائے کھولا لینے کا طریقہ بتایا ایسا کیوں اسی لیے نہ کہ اللہ نے محبوب کو بے چین کرنے اور محبت کو پانے کا کوئی عمل بتایا ہی نہیں ہے یہ سب لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے گئر شرعی عمل ہے اسلام کے خلاف ہے اور وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس وظیفے کو گیارہ بار پڑھنا اور سات دن تک پڑھنا پھر فوٹو پر تین بار فوق مارنا یہ سب گئر اسلامی عمل ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے نہ تو کوئی محبوب بے چین ہوگا اور نہ ہی کوئی دشمن بے چین ہوگا ناظرین یہ سب لوگوں کو بے کوب بنانے کے لیے لوگ اپنی دکان چمکا رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ ہوشیار ہوں اور دینی تعلیم کو صحیح جگہ سے حاصل کریں قرآن و سنت کا علم حاصل کریں ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ صاحب کا بتایا ہوا عمل اور وظیفہ جھوٹ پر مبنی ہے اس لیے ایسے تمام بداتی خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے ناظرین ایسے عاملوں اور باباؤں سے دور رہیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں جو سب سے زیادہ قیمتی ہے ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگیں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ بھی کسی دینی میسیجز یا ویڈیوز کی جانچ پرطال کرانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر وارٹس اپ کریں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں